دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں گرو ایپ میں کیسے آپ انٹرادے میں کوئی بھی سیر بائی کر سکتے ہیں کیسے اس میں آپ ٹارگیٹ اور اسٹاپ لوس لگا سکتے ہیں چلی اس ویڈیو میں جانتے ہیں گرو ایپ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اوپر آپ کو سب سے پہلے سرچ بار پہ کلک کر کے جس سیر کو آپ بائی کرنا چاہتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں یا پھر آپ نیچے سکرول کریں گے تو انٹرادے میں یہاں پہ آپ کو ٹاپ گینر سیر دیکھنوں کو مل جائے گا تو اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے بھی آپ بائی کر سکتے ہیں تو فیلال ہم یہاں پہ ٹاپ گینر سیر میں سے ہی بائی کرنے والے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ٹاپ گینر میں سب سے ایک نمبر پہ ابھی ہندال کو چلنا ہے چلی اس میں ہم ٹریڈ کر کے دیکھتے ہیں آپ کو ایسے رینڈیم لے کسی بھی سیر میں ٹریڈ نہیں کرنا ہے پہلے آپ کو اچھے سے انالیسز کر لینا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف بائی سیل کر کے دکھانے والا ہوں یہاں پہ کوئی بھی میں ابھی انالیسز نہیں کر رہا ہوں تو آپ کو انالیسز کر کے بائی کرنا ہے فیلال مجھے یہ لگ رہا ہے اوپر جا گیا اس لیے بائی کر رہا ہوں لیکن آپ کو ایسے ہی کسی بھی سیر میں رننگ میں آپ کو بائی نہیں کرنا ہے پروپر آپ کو انالیسز کر لینا ہے سپورٹ ریزٹینس ٹرین لائنے سب ڈرو کر کے آپ کو اور اس کے بعد کینڈلیشٹک پیٹن کا آپ کو نولیج ہونا چاہیے پرائیس ایکسن ٹریڈنگ آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سارے ٹیکنیک ہوتے ہیں ٹیکنیکل انالیسز کے اس کو آپ سیکھ کے تب آپ ٹریڈ کریے تو فیلال میں یہاں پہ بس آپ کو بائی سیل کر کے دکھانے والا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں بائی کرنے کے لئے ہم بائی پی کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کو انٹرادے سیلک کر لینا ہے اس کے بعد قوانٹیٹی ڈالنا ہے جتنا قوانٹیٹی میں آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو فیلال یہاں پہ چلی ہم تین قوانٹیٹی میں ٹریڈ کرنے والا ہے تین قوانٹیٹی ہم ڈال دیتے ہیں انٹرادے میں کیا ہے کہ آپ کو فائیو ایکس مارجن ملتا ہے تو ابھی سیر کا پرائس کتنا چلا ہے سات سو سات روپے تیس پیسہ اور میرے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ صرف پانچ سو روپے بلے والا ہے لیکن یہاں پہ ہم تین سیر بائی کر سکتے ہیں یہاں پہ چار سو ستائس روپ پانچ گناہ یہاں پہ انکریج ہو جاتا ہے تو اس لئے انٹرادے میں اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو اچھے سے انالیسس آپ کو آنا چاہیے نہیں تو یہاں پہ آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر آپ انسٹینٹ بائی کرنا چاہتے ہیں تو مارکٹ پرائس سیلیکٹ کر سکتے ہیں مارکٹ پرائس میں جو بھی لائپ پرائس چل رہا ہوگا اسی پہ آپ کا آرڈر ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا یہاں پہ اگر سیر کا پرائس تیجی سے اوپر چلا گیا تو اس میں اگر ہم اس کو موڈیفائی اگر کرنا چاہے تو یہاں سے پرائس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اگر مان لیجی یہاں پہ پرائس نیچے نہیں آ رہا ہے تو یہاں پہ چینج بھی کر سکتے ہیں تو فیلال میرا آرڈر یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بائی ہو چکا ہے تو بائی ہونے کے بعد یہاں پہ جو آپ کا انٹرادے آرڈر ہے وہ پوجیسن میں دیکھنے کو مل جائے گا جو بھی پروفٹ لاؤس ہو رہا ہوگا یہاں پہ آپ کو دیکھنے مل جائے گا اور یہاں پہ ایبریج پرائیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرائیز پر آپ نے بائی کیا ہے تو آپ اسٹاپ لوس اگر لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ چارٹ اوپن کر کے دیکھ لینا ہے جانگے کے دیکھنے کیسپرایز پر آپ کو اسٹاپ لوس لگانا صحیح رہے گا تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں 704 روپے میں اسٹاپ لوس لگانے والے ہیں اگر اس سے نیچے آیا گا تو ہم اس سیر میں اسٹاپ لوس لے کے نکل جائیں گے تو یہاں پہ ہم back آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ share پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں stop loss آپ کو لگانے کا option آ جائے گا add stop loss پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے تو trigger price ڈالنا ہوگا trigger price کا مطلب ہوتا ہے کہ جس price پہ آپ کا order یہاں پہ exchange میں چلا جاتا ہے تو اگر آپ یہاں پہ market price پہ stop loss لگانا چاہتے ہیں تو صرف trigger price پہ ہی یہاں پہ trigger price آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ limit price پہ stop loss لگانا چاہتے ہیں تو limit price بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ ہم 704 روپے پہ یہاں پہ stop loss لگانے والے ہیں تو کیا کریں گے یہاں 704 روپے 10 پیسہ یہاں پہ trigger price ڈال دیتے ہیں trigger price آپ کو limit price سے آپ کو 5-10 پیسہ زیادہ ڈالنا پڑتا ہے تو ہم نے یہاں پہ 704 روپے 10 پیسہ trigger price ڈال دیا ہے اور limit price میں 704 روپے ہم ڈال کے یہاں پہ نیچے sale پہ click کر دیں گے تو ہمارا یہاں پہ stop loss order لگ چکا ہے تو اس طرح سے آپ stop loss order لگا سکتے ہیں اور target order لگانے کے لئے پھر سے یہاں پہ آپ sale پہ click کریں گے نیچے exit کا option آپ کو دیکھ جائے گا exit پہ آپ click کریں گے اور یہاں پہ آپ کو market price کی جگہ پہ یہاں پہ آپ کو جس price پہ آپ sale کرنا چاہتے ہیں وہ price یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے تو ہم 712 روپے پہ sale کرنے والے ہیں تو 712 روپے یہاں پہ enter کر دیتے ہیں اس کا بار sale پہ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے stop loss اور target دونوں لگ چکا ہے تو اس طرح سے آپ intra day میں sale کو buy کر کے آپ stop loss target دونوں لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ intra day میں کوئی sale buy کرتے ہیں اگر آپ کا stop loss یا target دونوں میں سے کوئی hit ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک order یہاں پہ open order میں pending رہے گا تو اس کو آپ کو cancel کر لینا ہے اگر آپ cancel نہیں کریں گے تو ایسے میں ہو سکتا ہے آپ کا short selling میں چلا جائے اس لیے اگر آپ کا stop loss یا target دونوں میں سے کوئی hit ہو جاتا ہے تو open order میں سے کوئی بھی order یہاں پہ open اگر ہے تو اسے آپ کو cancel کر لینا ہے اور اگر آپ intra day میں share buy کرتے ہیں تو گروہ میں auto square time 3 بج کے 20 منٹ ہے تو 3 بج کے 20 منٹ سے پہلے ہی آپ کو اپنے open position کو یہاں سے آپ کو exit کر دینا ہے نہیں تو آپ کو 50 روپے پلس ght آپ کو extra penalty لگ جائے گا تو exit کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ order میں سے جتنے بھی open order ہے اس کو پہلے cancel کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو position میں exit all پہ کلی کر کے آپ کو سبھی share کو exit کر دینا ہے 3 بج کے 20 منٹ سے پہلے تو اس طرح سے آپ گروہ ایپ میں intra day میں کوئی بھی share buy کر سکتے ہیں اور اس میں stop loss اور target لگا سکتے ہیں امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو لائک کریں اس ویڈیو کو چینل کو سسکرائب کریں نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے